اسلام علیکم ویورز اسے شان علی رحمان میں آج آپ کے ساتھ دبائی جو ایوارڈ شو ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے پاکستانی سوپر سٹار ہیں جناب فاد مصطفیٰ اور ہمائیوں سعید اور وہ جو خاتون ہیں سجل علی کے سچل علی ان کے بارے میں تھوڑا سی بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایزا فنکار یا ایزا کھلاڑی آپ جب ملک سے باہر کسی ایونٹ کو یا کسی جگہ پہ آپ پاکستان کو ریپیزنٹ کر دی جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں آپ کو اپنی مان مریادہ جو آپ کی ہوتی ہے آپ کی جو ایک عزت نفس ہوتی ہے اور جو آپ کا ایک وہاں پہ پروفیشنل بہیو ہوتا ہے وہ بڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ صرف اپنے آپ کو ہی نہیں آپ 22 کروڑ لوگوں کو ریپیزنٹ کرنے جاتے ہیں اچھا جی پہلے میں بات کروں گا ہمائیوں سعید کی اس سے پوچھا گیا جی کہ آپ 55 سال کا یہ بندہ ہے پاکستان اس کو اتنی عزت دی ہے اور definitely اس نے کام بھی کی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے جیسا بندہ جس کے مطلب کہ چار پانچ ہزار سبسکرائب یا فالور ہیں فیس بک پہ یا اس پہ یوٹیوب پہ تو ہم کوئی بات کرتے ہوئے مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کم از کم دو چار دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ میرے مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میری عزت نفس کو کوئی ایسی بات جو ہے وہ میری صافت کو ڈیمیج کرے یا جو مجھے کچھ چند پشک میرے دس ویوز ہیں پانچ ویوز ہیں یا جو مجھے کچھ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ میرے بارے میں یہ رائے نہ قائم کریں کہ یہ تو بندہ بس ایسے ہی ہے تو بات بندہ وہ کرے جو بات ایک اتھنٹک ہو یا آپ بات ایسی کریں کہ جس سے آپ کی عزت نفس میں کوئی بات نہ آئے دیکھیں آپ پاکستان کا ایسیڈ ہے آپ نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے بھارت پھرنے کا بڑا شوق ہے مجھے یہ ہے مجھے وہ ہے چلے کوئی بات نہیں پھرنے کا شوق تو ہوتا ہے یہ لیکن آپ کھڑے کس جگہ پہ ہیں دوسرے شخص کو آپ دیکھیں فاد مصطفیٰ کو دیکھا جے تو اس کی سٹیگل بھی کم نہیں ہے رنویر سنگھ کے وہ پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے چلیں گویندے کی حد تک تو ٹھیک ہے جی چلیں جی گویندہ جو ہے وہ ایک موسٹ سینئر آٹسٹ ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے جی اس کو تو یہ بندہ چلے مان لیا کہ لگا لیا رنویر سنگھ کو کس حوالے سے تم یار ہاتھ لگا رہے ہو وہ بھی مطلب تمہارا بیج میٹ ہے وہ ٹھیک عبارت سے اس نے سٹرگل سٹارٹ کی تم نے پاکستان سے سٹارٹ کی تم پاکستان بھی تمہیں بچے سے بچہ اور بڑے سے بڑا تمہیں جانتا ہے پاکستان جیتو کا جو ایک شو ہے اس کے حوالے سے ویسے جو تم نے ریاکٹنگ کی ہے اس حوالے سے بھی تو باقی اب میں اس خاتون کی بات کروں گا مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو اپنی جو اپنی اس کی جو ایک سٹرگل ہے اور اس کی جو اپنی قابلیت ہے اس کی اوپر اس کو بلیو نہیں ہے کہ رنویر سنگھ کو دیکھ کے اس طرح سے یہ بندی پاگل ہو گئی تھی کہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یار شرم والی کی بات ہی نہیں ہے تم خاتون ہو پاکستان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے تم گئی رہی ہو وہاں پہ اور تم رنویر سنگھ کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہو کوئی شرم کوئی حیاء کوئی بالکل بھی ان لوگوں کے اندر دور دور تک نہیں ہے اپنی عزت نفس کا اپنی رسپیکٹ کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے آپ کا پتہ ہی نہیں ہے اپنے سٹرٹس لیول کا ان کو پتہ میں تمہیں پاکستان میں رکنے کی کیا ضرورت ہے دیکھیں میں شان کو اور اپنا فیروز خان کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں ان لوگوں کی پرسنیلٹی اور ان کی شخصیت کو سلام کرتا ہوں اس لیے کہ ان کو اپنے ملک اور اپنی عزت نفس کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کام کرنا تو برابری کی سطح پر کرنا دیکھیں بھارت میں کام کرنے سے یہ دنیا کی کسی بھی ملک میں کام کرنے سے مجھے کوئی اتراز نہیں کسی کو بھی کوئی اتراز نہیں ہو سکتا ہم کون ہوتے ہیں اتراز کرنے والے لیکن برابری کے سطح پر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کی نظروں سے ان کی حالتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سچ پوچھیں تو بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت میں کام دے دو خدا کا واسطہ ہے ہمیں کسی ایک آدھی فلم میں لے لو آپ کوئی مطلب پاؤں پکڑنے والے بس رہ گئے تھے ان لوگوں کی جو ایک جو بھیو تھا مجھے تو یہی فیل ہوئے کہ یہ صرف پاؤں پکڑنے والی بات رہ گئی ہے ان کی کہ ہمیں بس بھارت میں کام مل جائے جیسا بھی ملے ہم کرنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اصل میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت پاکستان سے دی پاکستان کی عوام نے ان کو سپر سٹار بنایا پاکستان کے لوگوں نے ان کی ریٹنگ جو ہے وہ بڑھائی پاکستان کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ دنیا میں پذیر آئی دلوائی تو دیکھیں یہ لوگ ذرا بھی ہمارے لوگوں کا اپنے فینز کا یا اپنے جو لوگ ان کو یہاں تک لے کے آتے ہیں یہ ان کو بلکل بھول جاتے ہیں اور اس کچھ آئیے تھا کہ تم وہاں پہ آئے ہو سٹیج کی اوپر سب سے پہلے تو تم اپنی اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس کے بعد اپنی فیملی اپنے دوست احباب اس کے علاوہ اپنے ملک کے اپنے جو تمہارے فینز ہیں ان کا شکر ادا کرو پھر تم کو اگلی بات کرتے تم لوگ تو بھائی اس طرح بلکل وہ جس طرح کتا اڈی کے پیچھے بھاگتا ہے میں مذہبت کے ساتھ یہ لفظ بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن یہ میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کی آپ حالتیں دیکھیں اور یہ ہمارے ملک میں جناب ان کو بڑے بڑے ایڈ مل رہے ہوتی ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو بھائی یار کون لوگو تم یار انڈین صحافی تمہارے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں تمہارے خلاف وہ پروگرام کر رہے ہیں تمہارا مزاک اڑا آ رہے ہیں اور تمہیں لوگوں کو بلکل بھی شرم نہیں آتی بھائی کام کرو جہاں بھی آپ نے کرنا ہے دیکھیں ہمارے کرکٹر بھی جاتے ہیں کھلاڑی جاتے ہیں ہاکی کے پلیئر جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنا کیا کہتے ہیں جی سپورٹس کے حوالے سے تو لوگ آتے جاتے ہی ہیں فی میلز بھی جاتے ہیں میلز بھی جاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں بے شک کچھ ہمارے ایونٹس ہمارے سپورٹس مین ہار کے آتی ہیں لیکن وہ سینہ تان کے چھاتی ٹھوک کے وہاں پہ اور جناب وہ پورا لڑ کے آتے ہیں ان کی عزت دیکھیں ان کے فینز کتنے ہیں وہاں پہ ان کو لوگ محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ہماری کو عزت نفس بھی ہے ٹھیک ہے بابر آزم آتا ہے بابر آزم کو بیٹھ دیتا ہے آکے ملتا ہے اس سے مزا ہے اس بات کا ٹھیک ہے بابر آزم کو ایک بندہ کیک دینے آتا ہے بابر آزم وہاں پہ نہیں اٹھ کے کھڑا ہوا حال ہے کہ بابر آزم بھی آٹھ دس میرا خیال ہے تقریباً آٹھ دس جماعتیں پڑا ہوگا بابر آزم لیکن اس کو اپنی عزت نفس کا پتہ ہے وہ بندہ یہ نہیں کہ اس نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوئے بھائی وہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر رہا ہے نا کپتان کا ایک ششکہ تو ہوتا ہے نا ان لوگوں کو اپنے ششکے کا ہی نہیں پتہ ان لوگوں کو اپنی مان مریاد آن کو ہی نہیں پتہ ان لوگوں کو اپنا ایک جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر وہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں وہاں پہ انڈین ایکٹرز کو دیکھ کے یار ان کی حالت تو قسم خدا کے ترس ہتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ ان کے اندر شرم والی کی بات نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سب زہلالی پرچم کو پاکستان کو آپ ریپیزنٹ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وہاں پر پروفیشنل بیم کیا ہون ہے آپ کی اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہو یار تم اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو تم لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور تم لوگوں کو جو پتہ نہیں کون کام دے رہے میری سمجھ سے باہر ہے اتنا ان پروفیشنل بیہیو تم لوگوں کا